جی اسلام علیکم سٹورنٹس آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیوز کو لائک کیا سبسکرائب کیا اور مجھے بڑا حوصلہ ہوا جس کے بعد میں اب یہ لیکچر کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی ویڈیوز شروع کر رہا ہوں اور اس حوالے سے بڑی انفرمیٹیوز ہیں یہ اس کی وجہ کہ آج کل ویسے بھی ایکزیمز کا دور ہے اور اس ویڈیوز کا آپ کے ایکزیمز کے پوائنٹ افیو سے بڑا آپ کو بینفٹ بینفٹ ملے گا اور ساتھ ساتھ آپ اس ویڈیو کو مزید اپنے ازا لیکچر نوٹس بھی جو ہے کو پریپیر کر سکتے ہیں تو آج سے کچھ تبدیلی ایک چھوٹا سیک لیکچر کے حوالے سے میں یہ کروں گا کہ جو لیکچر میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی پی ڈیو فائل بھی اپنے ڈسکرپشن باکس پر رکھتا جاؤں گا تو آپ کے لئے جو سٹوڈنٹس اس کو اپنے نوٹس پوائنٹ افیو سے آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو اس کے تمام نوٹس بڑا ایزیلی ایک ہی فائل میں ایک ہی گو میں ان کو ملتے جائیں گے تو بچھو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا اگلا لیکچر جو کہ ہم بونس شیئر کو شروع کر چکے تھے انٹرڈکشن میں نے آپ کو دے دیا تھا اور انٹرڈکشن کے بعد آج ہم شروع کرتے ہیں اور سوہیل افزل کی بک ہے تو مزید میں سوڑا سا پڑھ کے اپنی لیمٹیڈ آج ہم 31 دیسیمبر آتھرائیس کیپٹل ہمیں گیون ہے اس کے بعد شیئر کیپٹل اشیڈ کیپٹل ون لیکش شیئر ہیں اور ٹین لیکس کا یہ بن جاتا ہے یہ ہمیں انفرمیشن میں گیون ہے شیئر پریمیون ہمیں ٹو لیکس کا گیون ہے کچھ ریزرور ہمارے پاس پڑھے ہوئے سکس لیکس کے پروفیٹ ان لاؤس اکاؤنٹ ہمارے پاس ہے تو یہ تھوڑی سی انفرمیشن ہے جو ہمیں ایک قویسن میں مل جاتی ہے تو اصل قویسن جو ہے ہمارا اب یہ شروع ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے تو یہ فرماتے ہیں جنہا بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایک ریزولوشن پاس کی ایک قرارداد پاس ہوئی جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم استعمال کریں گے پارٹ آف ایگزیسٹنگ ریزرورز یعنی کہ یہ جو اوپر موجود ہے جن ریزرورز کا جو قویسن میں بتایا گیا ان کو استعمال کریں گے کس طرح کریں گے بائی ایشوئنگ بونس شیئر کہ اس کے لیے ہم نے بونس دینا ہے بونس شیئر جاری کرنے اور کس ترتیب سے کرنے ہے کہ بونس شیئرز بی ایشوئڈ اٹھ دی ریٹ آف ففٹی پرسن آف دی آڈینری شیئرز تو بچوں میں تھوڑا سا یہاں پہ دوبارہ آپ کو یاد دلاتا جنوں کہ بونس شیئر ایشوئر کرنے کے دو طریقے تھے اور پہلا طریقہ یہ تھا کہ پرسنٹیج بیسیس پہ ڈیکلیریشن ہوتی جس طرح یہاں پہ کہا کہ ففٹی پرسن آف دی شیئر کیپٹل اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آلریڈی جو آپ کے پاس اگزسٹنگ شیئر ہولڈرز ہیں ان کے پاس کچھ شیئرز پہلے کے موجود ہوں تو آپ ان کو نئے شیئرز جاری کر دیں تو وہ ابھی آگلے والے کوئیسن میں آنے والا ہے تو آپ یہ ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ اگلے بھی لیکچرز میں بناوں گا اور ویڈیوز کو بھی کور کروں گا اس پوائنٹ کو تو آج ففٹی پرسن آف دی اوریجنل شیئر کیپٹل ہم یہ شیئر جاری کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ کیلکولیشن لے لیں انٹریز کرنے سے پہلے کہ ہماری بونس کی اماؤنٹ بنتی کتنی ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ورکنگ کی ٹرینڈ پہ آ جاتے ہیں ہم سیدھا لکھتے ہیں جی اماؤنٹ آف بونس اماؤنٹ آف بونس چونکہ اس نے کہا کہ 50% آف دا شیئر کیپٹل ہوگا تو ہمارے پاس شیئر کیپٹل گیون ہے 10 لاکس روپیز کا تو ہم اس کا 50% لے لیتے ہیں اور یہ بن جاتا ہے جی 5 لاکس تو بڑا واضح ہو گیا کہ جی 5 لاک روپیز کا ہم نے بونس دینا ہے اب اس بونس کو 5 لاکس کو ڈیکلیئر کرنے کے لیے ہم نے کس ہیٹ کو یوٹیلائز کرنا ہے آپ سوال میں دیکھیں آپ کو پہلے سے ہیٹس گیون ہے شیئر پریمیم ہے جرنل ریزرو ہے پروفیٹ ان لاس اکاؤنٹ ہے تو کہتا ہے اب اس اماؤنٹ کو میٹ کرنے کے لیے آپ ڈیکلیریشن کیسے کریں گے تو سوال میں یہ لکھا ہے جی فار دس پرپس 1 لاکس پروائیڈ شیئر پریمیم کہ ایک لاکھ روپے آپ نے شیئر پریمیم اکاؤنٹ سے نکالنا ہے تو اب ہم انٹریز پر چلتے ہیں تو شیئر پریمیم اکاؤنٹ ڈیکلیریشن کے لیے ہم ڈیوٹ کرنا اور اس کی اماؤنٹ جو ہے 1 لاکس آگئی کیونکہ یہ ڈیکلیریشن اماؤنٹ ہمیں پہلے سے اچھا پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں جی آپ نے جو بیلنس رہ گیا اب بیلنس آماؤنٹ یقیناً اس کو ڈیکلیر کرنے کے بعد جو بیلنس رہ گیا ہے وہ رہ گیا ہے 5 لاکس میں سے چونکہ یہ ٹوٹل آماؤنٹ ڈیکلیریشن ہے 1 لاکس ہم چونکہ یہ شیئر پریمیم کا نکال چکے تو ریمیننگ بیلنس رہ گیا ہے 4 لاکس کا اب یہ جو ریمیننگ بیلنس 4 لاکس کا رہ گیا ہے تو کوئیسن میں یہ فرماتے ہیں کہ جی ریمیننگ جو بیلنس ہے وہ آپ نے پروائیٹ کرنا ہے ایکولی اور یہ ایکولی آپ نے دینا ہے ریزرف سے اور پروفیٹ اور لاس اکاؤنٹ سے تو اب یقیناً اس کا جو ایکولی بنتا ہے وہ ہم 2 پہ ڈوائیٹ کریں تو 2 لاکس ایکول دونوں ہیٹس کو ہم یہاں پہ ڈیبیٹ کر دیتے ہیں تو 2 دو لاکھ روپے ہم یہاں پہ ڈیکلیئر کرتے ہیں جنرل ریزرف فنڈ سے 2 لاکس اور اسی طریقے سے جو ریمیننگ رہ گیا وہ پروفیٹ اور لاس اکاؤنٹ سے 2 لاکس تو بجھو یہاں پہ غور کریں کہ ہم نے چونکہ ڈیکلیریشن ٹوٹل 5 لاکس کا تھا اور یہ 5 لاکس کی اماؤنٹ ہماری پوری ہوگی تو یہ اکاؤنٹ ہمارے ہیٹس میں ڈیبیٹ ہو گئے اور کریڈٹ ہم کریں گے بونس ٹو شیئر ہولڈر اکاؤنٹ یہ 5 لاکس کی اماؤنٹ ہماری پوری ہو جاتی تو یہ ہماری پہلی اینٹری مکمل ہو جاتی اچھا میں لاس انٹرڈکشن میں 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 نے یہ کہا تھا کہ جب ہم اینٹری کرتے ہیں تو بقاعدہ اس کا جرنل بنے گا اور جرنل کے ساتھ ساتھ اس کی چونکہ نیریشنز آتی تو وہ آپ نے ضرور بونس جو ہم نے ایشو کیا اس کو چونکہ ہم ایشو کریں گے تو بونس ٹو شیئر ہولڈر اور شیئر کیٹل اکاؤنٹ تو یہ جو شیئر ہم نے ڈیکلیئر کی ہے 5 لاک روپیز کے اب ہم چونکہ اپنے شیئر ہولڈر کو ایشو کر رہے تو اس کی اماؤنٹ یہاں پر 5 لاک روپیز جتنے سے ڈیکلیئر ہوا اسی اماؤنٹ سے یہ ایشو ہو جائے گا اچھا اب یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ بعض اوقات سوال میں یہاں پریمیم دے دیا جاتا ہے تو یہاں پر پرسنٹ کے ساتھ ضرور بتائے گا کتنی اماؤنٹ کا پریمیم ہے تو اگلے سوالوں میں آئے گا تو انشاءاللہ جب ہم ڈسکس کریں گے تو سارے پوائنٹ میں آپ کو کلیر کروا دوں گا تو یہ بچوں ہماری جو مین انٹریز ہیں میں نے آپ کے سامنے کر دیں اور ساتھ ہی ایک چیز اور ہے جرنل انٹریز کے ساتھ بیلنس شیٹ بھی ریکوائیڈ تو بیلنس شیٹ کے لیے میں آپ کو تھوڑ سے یہاں پہ اس کو ریس کر بیلنس شیٹ کی بنا دیتا ہوں تا کہ آپ کے لیے آسان ہی بیلنس شیٹ کے لیے جس سرح کوئیسن میں اس نے گیون ہو گا تو ہم اس طریقے سے بیلنس شیٹ لکھیں گے لائی بیلیٹیز میں جس ہمیں کوئیسن میں گیون ہے آخر ائز کی پیٹل ہم نے سارا لکھ دیا اور اس کی اماؤنٹ ہے تقریبا 40 لیکس اس کے بعد اشوٹ کی اب یہاں پہ تھوڑا سا چینج ہے کیونکہ اشوٹ کی پیٹل کوئیسن میں ہمیں 10 لیکس کا گیون ہے اب ہم نے لیکس کا اس کی بجا کہ دس لیکس سوال میں گیون تھا اور پانچ لاک روپے کا ہم نے مزید یہ بونس شیئر جو ہے جاری کی ہے اس کے بعد کوئیسن میں آپ غور کریں تو شیئر پریمیم ہے اس کے علاوہ تو شیئر پریمیم کے اندر جو کوئیسن میں گیون ہے اور اور یہاں پہ آپ دیکھ لیکس روپے ہم اس میں سے ڈکلیئر کر چکے ہیں تو جو ڈکلیئر ہو گیا وہ مائنس ہو گیا اب جو ریمیننگ رہ گیا وہ آپ نے یہاں لگ دینا ہے بلکل اسی طرح ہمیں جنرل ریزرف گیون ہے کوئیسن میں یہ سکس لیکس کا گیون ہے 50,000 کا اور ہم نے 2 لیکس میں سے ایشو کر دی تو ریمیننگ جو ہمارے پاس رہ گیا 1 لیکس 50,000 تو یہ question almost یہاں پہ done ہو گیا اب اس کا سم کر لیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ nominal amount ہوتی یہ ایڈ نہیں ہوتی تو ایشو capital سا ساری amount جب بیٹ کر دیں تو کل 21,50,000 کے amount بن جاتی ہے اور یہ amount balance sheet کو level کرنے کے لیے ہم یہاں پہ سندری assets کے نام سے لگ دیں گے تا کہ ہماری balance sheet یہاں پہ equal ہو جائے نہیں بچوں اب یہ پورا سوال میں نے آپ کے سامنے کر دیا یہ question 6 ہے آپ کی بک سوہی لفزل کا اور یہ سریز کا ہمارا اگلا لیکچر ہے کیونکہ پہلا جو لیکچر جو میرا introductory تھا اس کے اندر question 5 کو ہم نے cover کیا اور یہ question 6 ہمارا انشاءاللہ آگلے آئینے والی ویڈیوز میں مزید question exam point view سے وہ بھی cover کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا لیکچر آپ کو فائدہ بھی پہنچا رہے اور اگر آپ کو یہ فائدہ پہنچا رہے اور آپ اس learn کر رہے تو اس کی پی ڈی افائل میں لکچر اس لکچر جو لکھ دوں گا تاکہ آئندہ آنے والے جو نئے